شاہ نشین پر تشریف فرما ڈاکٹر شمس الخدا دریابادی صاحب ناظیم اجلاس اور شرکہ اجلاس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا عنوان ہے اردو زبان کی تدریس میں انٹرنیٹ تکنیکی وسائل کا استعمال موضوع کا تاروح موجود دور مسابقاتی اور علم آگہی کا دور ہے آج کے اس طرحی آفتہ دور میں جدید ٹکنالوجی نے پوری دنیا کو اپنی رپیٹ میں لے رکھا ہے اہد جدید میں رنوہ ہونے والی نت نئی تبدیلیاں ٹکنالوجی کی دین ہیں کمپیوٹر ڈاٹا اور میڈیا نے دنیا میں انخلاب برپا کیا ہے ڈاٹا کی دنیا میں ہونے والی یہ تبدیلیاں اتنی کا آرامد ہو گئی ہیں کہ مہینوں کا کام دنوں میں بھی نہیں بلکہ لمحوں میں مکمل ہو رہا ہے انٹرنیٹ کی آمد اور میڈیا کے استعمال نے تو پوری دنیا کو گلوبل ویلیج بنا دیا ہے جسے ہم الیکٹرونک اہد یا پھر سیبر ویلیج بھی کہتے ہیں میں موضوع کا تعارف کو اور تھوڑا مختصر کر کے اردو میں انٹرنیٹ کا استعمال اس عنوان پر آ رہی ہوں انٹرنیٹ آج کی ایک اہم ترین ضرورت بن گیا ہے روز مرہ کے استعمالات میں انٹرنیٹ کا استعمال بھی عام ہو گیا ہے اس کی اہمیت سے اس لئے بھی انکان نہیں کیا جا سکتا کہ تمام عالم کی دیجٹل لائبریز، انسیکلوپیڈیاز، اخبارات، رسائل و جرائت، ویب سائٹس، بلاغز، ویڈیوز، فلمیں، آن لائن لرننگ سائٹس وغیرہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں حضر کر رہی ہوں اردو زبان کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تدریس موجودہ دور کے لحاظ سے بہت ضروری ہے میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے اردو کا جو فروغ ہے طلبہ کو انٹرنیٹ پر موجود اردو زبان و عدب سے واقع کروانا وقت کا اہم تخاظہ ہے کیونکہ اب اردو زبان صرف کتابوں کی زیب و جنت نہیں رہی ہے بلکہ انٹرنیٹ اور میڈیا میں بھی اپنا اہم مقام بنا چکی ہے گوگل، ویکی پیڈیا، ای میل، ڈیجیٹل لائبری، یوٹیوب، اردو لرننگ سائٹس، بازمیادب.com، اردو اخبارات، رختر.com وغیرہ بہت سارے اردو لرننگ ویب سائٹس انٹرنیٹ پر موجود ہیں جو اردو پڑھنے اور اردو میں کچھ معلومات حاصل کرنے اور اردو سکھانے میں معاون و مددگار ہو سکتے ہیں درس و تدریس میں بھی انہی معلومات کی بناء پر طلبہ کو اردو پی پی ٹی کے ذریعے بہترین دیسک دیا جا سکتا ہے اس مقالے کو تحریک کرنے کا مقصد اردو عدب میں جدید ٹکنالوجی کے ذریعے سر انگیزی کا جائزہ حاصل کرتے ہوئے اردو کی ترخیہ اور اس کا صحیح موقعظ ظاہر کرنا ہے دوسری زبانوں کی طرح اردو بھی جدید ٹکنالوجی سے ہم اہانگ ہو چکی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے کمپیوٹر یا موبائل فونز کو اردو زبانوں منتخل کر سکتے ہیں یونیکورٹ کے ایجاد نے ان مراحل کو آسان کر دیا ہے جو ای میل، چیٹنگ، بروزنگ سب اردو زبان میں موجود ہیں اس مقالے کا اہم مقصد جو لوگ ان معلومات سے نواخفیت رکھتے ہیں انہیں معلومات فراہم کرنا ہے دراصل ادم ماخفیت ہی کی بنا پر ہم اپنی زبان میں کمپیوٹر اور انٹرنٹ کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں ہماری معلومات کے لئے بہت ساری چیزیں انٹرنٹ پر دستیاب ہیں لیکن بہت کم لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں اردو زبان کو سیکھنے کے لئے سیلف لرننگ کے اصولوں پر آن لائن اردو لرننگ پروگرام دستیاب ہے خومی کاؤنسل برائے فروغی اردو زبان نے اردو سیکھنے والوں کے لئے ویب سائٹس بنائی ہیں جو کہ اردو کی تاریخ میں ایک نئی پیش رفت ہے اس کے علاوہ اردو ڈیجیٹل لائبرریز اور کئی عدبی تعلیمی تحزیبی اور صحافتی سائٹس اپنی گونہ کو خدمات پیش کر رہی ہیں اردو صحافت کے پیشتر اخبارات بھی تازہ ترین حالات کو کم وقت میں پہنچانے میں اہم گردار ادا کرتے ہیں انٹرنیٹ اور ٹکنالوجی کی اہمیت ہر اردو دان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اردو اور جدید ٹکنالوجی کے مابین ہم اہانگی کو فروغ دے تاکہ کمپیٹر کو اردو زبان میں استعمال کرتے ہوئے اثر حاضر کے تخوضوں کو پورا کیا جا سکے کیونکہ جدید ٹکنالوجی کے ذریعے باسانی اردو سکھنے میں صحورت فرام کی جا رہی ہے اساتیزہ اپنے طلبہ میں شعور بیدار کریں اور یہ سکھائیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اردو کا شیری و نصری عدد کیسے حاصل کر سکتے ہیں اساتیزہ اپنے طلبہ کو جدید ٹکنالوجی کے استعمال سے درست تدریس میں اثر انگیزی پیدا کریں تاکہ اردو کی ترخی و فروغ میں مزید اضافہ ہو آج کل سمارٹ فونز کے ذریعے اردو میں تعلیم تدریس ممکن ہو گئی ہے اردو شعورہ جیسے محمد خلی خطبشاہ، میر تخیمیر، مرزا غالی، علماء اقبال وغیرہ کا کلام یا پھر ان شعورہ کے سوانہی حالات پر مشتمل ڈاکیومنٹریز موبائل فونز سے کمپیوٹر یا پروجیکٹر کو کنٹ کر کے طلبہ کو بروقت دکھا سکتے ہیں اس طرح کی کلاسے اس طلبہ کے لیے یہاں دلچسپ اور موثر ثابت ہو سکتی ہیں اردو ویب سائٹس اردو ویب سائٹس کا تعرف پیش کرنے کے لیے وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں صرف ویب سائٹس گندہ ہی ہوئی ہیں جہاں نے اردو ڈاٹ کام، بس میں اردو ڈاٹ لیبری ڈاٹ این، ریختہ ڈاٹ ارگنائزیشن بی بی سی اردو ڈاٹ کام، اردو لارننگ ڈاٹ کام، اردو لغار ڈاٹ کام، اردو محفیل لائبری، کتاب گھر ڈاٹ کام اردو بک لنک ڈاٹ بلاغ سپار ڈاٹ کام وغیرہ یہ پہر پہنچ کر یعنی ان تمام ویب سائٹس پر پہنچ کر طلبہ کو درسی مواد فراہم کیا جا سکتا ہے تاکہ طلبہ مستخبیل میں انہیں استعمال کرتے رہیں اور ان کا دیکھا دیکھی دیگر لوگ بھی آن لائن اردو ویب سائٹس سے واقفیت حاصل کرتے رہیں اردو عدب سے واقفیت حاصل کرتے رہیں یوٹیوب کے ذریعے اردو کی تدریس یوٹیوب کے ذریعے اردو شاعریہ نصر سے مطالب کوئی بھی ویڈیو ڈاونلوڈ کر کے اردو کی تدریس کی جا سکتی ہے یوٹیوب پر اردو زبان میں بے شمال ویڈیوز دستیاب ہیں جس موضوع پر چاہے کلک کر کے طلبہ کو دکھا سکتے ہیں اردو مشاہرہ کس طرح کا ہوتا ہے یہ طلبہ کو سکھانے کے لئے ایک سب سے اچھی مثال دور درشن سے نشر ہوئے سیریل مرزا صدی اللہ خان غالب کے کردار میں نصر الدین شاہ نے جو بہترین اداکاری کی ہے خاص طور پر دربار کا منظر خابل دید ہے کہ آخری مغل حکمران بحضر شاہ زفار مشاہرے میں تشریف رکھتے ہیں شیخ ابراہیم زوخ استاد شاہ تشریف فرما ہیں ساتھ میں مومن خواہ مومن مفتی آزردہ اور شہر دلی کے دیگر شورہ اپنا اپنا کلام مشاہرے میں سنا کر بادشاہ سلامہ سے داد اصول کر رہے ہیں ایسے میں جب مرزا غالب کے پاسشاہ میں محفل آئی جاتی ہے تو مرزا غالب یعنی نصر الدین شاہ خنکا گلا صاف کرتے ہیں اور اپنی مشہور غزل ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تمہیں کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے جب ہم اس مشاہرے کو جس میں بادشاہ بنفس نافیز تشریف فرما ہیں اور صدارت کر رہے ہیں اور درباری شورہ عدب والحاز کے ساتھ نکلام سنا کر باشا سلامہ سے داد اصول تحسین حاصل کر رہے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کا کتنا اچھا اثر طلبہ پر پڑتا ہے کیا انہیں نہیں محسوس آگا کہ اردو کی عظیم و ششان ماضی کا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں کیا وہ اپنے آپ کو اس دربار میں موجود نہیں پائیں گے ان کے دل میں بھی یہ خیال آئے گا کہ وہ بھی اشیر و شاعری میں دلچسپی لیں اور مشاہروں میں شرکت کریں اس حادثہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ طلبہ کی دلچسپی میں اضافہ کریں وہ طلبہ کے لئے مشاہروں کا انخواد عمل میں لائیں مخامی شورہ کو دعوت دیں تاکہ طلبہ کو بھی شعر و شاعری سے دلچسپی پیدا ہو طلبہ کو اردو کی آن لائن سرگرمی میں مصروف رکھیں کیونکہ سوشل میڈیا پر طلبہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں تو ان کی دلچسپیوں کو ایک رہاتہ کرنے کے لئے اردو ویب سائٹس پر پہنچنے کے لئے ترغیب دیں طلبہ ویب سائٹس سے استفادہ کرنے لگیں گے تو اردو سوشل میڈیا پر تحلقہ مچا لیں گے آن لائن سہاکت اس کو بھی میں چھوڑ دیتی ہوں وقتی کمی کی نظر وکی پیڈیا اردو ان پیچ یہ تمام ابھی آئی سیٹی کلاس میں ذکر ہو چکا ہے سائبر اسپیس کے ذریعے اردو کی تدریس زبان کے ترویج و ترخیق کے لئے سائبر اسپیس کے استعمال سے بہت ساری وسائل حاصل ہوتے ہیں جن میں آڈیا ویڈیو اور ڈیجیٹل تکنک کی مدد سے ہم اردو عدب اور زبان دونوں حوالوں سے استعمال کر سکتے ہیں عدب کے حوالے سے جو کچھ سائبر اسپیس پر موجود ہے وہ تشافی بخش ضرور ہیں لیکن استعمال کم ہے وکی پیڈیا کا استعمال ریختہ ڈاٹ کام کی خدمات معلومات کا اہم ذریعہ ہیں لیکن ان کا استعمال بہت کم ہے کمپیٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے درست ادریس کے فرائض بھی کافی خوش حسلوی سے انجام دیا جا رہے ہیں اسباق کی تیاری میں طلبہ کی مواد تک رسائی مددگار ثابت ہو رہی ہے اس تیکنالوجی کے ذریعے سے اردو رہنے والے طلبہ کو بھی برا رہا مواد مل رہا ہے نہ صرف ان سے مخاطب ہو سکتے ہیں بلکہ ان کے تاثرات سے بھی واقعیت حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ موگز اور سوائیم کا ذکر ابھی آیا تھا خلاصہ مخالہ اکیسمی صدی نہ صرف دیگر زبانوں کے لیے ٹکنالوجی کے ذریعے ترخی کا باعث بن چکی ہے بلکہ اردو بھی ذریعے تکنالوجی کے نقصے سے لائس ہو کر دیگر زبانوں سے خدم ملا کر ترخی کی راہوں میں آگے بڑھ رہی ہے جس سے اردو کے چاہنے والوں کو اس کی بخاہ اور پائیداری پر بھی بروسہ ہونے لگا ہے لیکن ان امکانات پر اتمنان کرنے کی بجائے ہر اردو داؤں کو عملی طور پر اردو کو جدیدیت سے جوڑتے ہوئے مزید محنت کرنی ہوگی اس کے لیے اردو کی کتابوں کو ڈیجیٹالائز کرنا ہوگا کانفرنسز اور سیمینارز کے ذریعے دانشوران اردو کو غور فکر اور بحث مباحثیہ کرنا چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آخر وہ کون سے امکانات ہیں جن کو عروبہ عمل میں لانے پر اردو زبان کی زبون حالی ایک قصہ پارینا بن جائے اور ایسا موقف آ جائے کہ اردو کے چاہنے والے اسے طرح ہم سے دیکھنے کی بجائے اس کی شہرت اور بلندی پر فخر کرنے لگیں ان توقعات پر پورا اترنے کے لیے ہمیں انٹرنیٹ الیکٹرونک میڈیا اور سائبر اسپیس سے جڑے رہ کر عملی اخدابات کرنا ضروری ہے اساتحظہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ طلبہ کو انٹرنیٹ سے جڑے رکھے ہیں انہیں مشہور شورہ عدیب کے بارے میں تفصیلات کے لابا ڈاکیومنٹریز بتائیں دیگر موضوعات پر ڈاکیومنٹری فلمیں گیت اور ویڈیوز آڈیوز کے ذریعے معلومات بہن پہنچائیں پھر دیکھیں کہ طلبہ کی اردو تذریز کتنی اثر انگیز ہو سکتی ہے مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جدید ٹکنالوجی اور انٹرنیٹ نے جہاں زندگی کے دیگر شعبوں کو ترقی دی ہے وہیں اردو زبان عدد کو بھی ایک اہم مخاماتہ کیا ہے اس نے زبان و سخافت کے حوالے سے مستقبل کے نئے امکانات روشن کیے ہیں اور سب سے خوش آئین بات یہ ہے کہ اردو بھی جدید ٹکنالوجی سے ہمانگے ہو گئی ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل میں بھی اردو یوں ہی ترقی کی منزلندہ کرتے ہوئے آپ باقی وہ ساتھیں حاصل کریں شکریہ جزا کریں